اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آئی ہوئی ہوں اپنی بڑی بہن کے گھر میں جو کہ میرے کے قریب ہی رہتی ہے تو یہاں پہ آئی تو یہ لوگ حلیم بنا رہے تھے اور بس حلیم کی تیاری ہاں پہ ہو رہی ہے یہاں پہ پیاس کٹنگ ہوئے ہیں اور ساتھ میں ہی یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں لائم لائم جو کہ ان کی گھر میں لگے ہوئے ہیں اندھر اپنے گھر میں لائم کا ایک پودا لگایا ہوئے ہیں اور اتنے اچھے لائم ہیں کہ ان سے جو ہے نا اپ شکوین بین بنائے یا کوئی بھی لیمو پانی بنائے اتنا اچھا بنتا ہے کہ آج کیونکہ جو لیمو آر میں تو راس ہے ہی نہیں نا بلکل بھی اور اتنے مہنگی لیمو ہے کوئی ہاں دے نہیں ہے تو یہ لائم بہت اچھے ہیں شادیا کیا کہہ رہی ہو یہاں پہ کٹنگ کر رہی ہے یہ ہے میری قدر مامی اور یہ کسی کی کٹنگ کر رہی ہے علیم کے لیے موٹے نہیں ہے یہ تھوڑے علیم کے لیے نہیں ہے علیم کے لیے نہیں ہے تو یہ کوفتے بھی بہن رہے ایک طرح اور علیم بن رہے گے اور یہ شابزیا جو ہیں اس کا کٹنگ کر رہی ہے اور ادھر اندے گواز ہو رہے ہیں ہاں پہ علیم اپر رکھ دیئے ہیں اور یہ ہاں پہ کوفتے کیمزہ بنائے ہیں خود بنائیں یا وہ بنے بنائے دو ہوئے ہیں موانے کے گا اور باقی جو ہے ویئے یہ لوگ سارے باہر بیٹھ کے گفشپ لگا رہے ہیں تو یہاں پہ حلیم جو ہے آدھی کچھی اور آدھی پکی بنی ہوئی تھی مطلب ابھی تڑکہ بھی نہیں لگا تھا حلیم کو بس ایسے ہی تھوڑا سی تیار ہوئی تو مجھے دل کر رہا تھا کھانے کا تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سی حلیم لیے اور اس میں لیمو نے چوڑ کے جو ایک مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا وہ آ رہا تھا اور بس بھوک بھی لگ رہی تھی اور ایسی کچھ چیز کھانے کو دل کر رہا تھا تو جو میں نے بڑے مزے سے کھائی اور بہت مزا آیا اور یہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر رہے ہیں کھانے کا کیونکہ آج میری امیلوں کی گھر والی سائٹ پہ لائٹ گئی ہوئی تھی اور یہ لوگ سارے ادھر میری بڑی بہن کے گھر آئے ہوئے تھے یہاں پہ ایف ٹین میں ہی تو سب یہاں پہ بیٹھ کے گپ شپ لگا رہے ہیں اور کھانے کا بھی ساتھ ہی بیٹھ کر رہے ہیں تو میری بیٹی جو ہے وہ اس کو بڑا شوک ہوا ہے آج کل فٹبال کو کیچ کرنا اس کو بھی نیا نہ کیچ کرنا ہے چھوٹی سی تو ہے اس کو کیچ کرنا آتا نہیں لیکن ابھی وہ میری کزن کے ساتھ جو ہے بلکہ کسی خالے ہی لگتی ہیں تو اس کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے فٹبال کے ساتھ اور بہت انجوائے کر رہی تھی اور اس بات کو بار بار دیکھ کے خوش ہو رہی تھی کہ میں کیچ کر لیتی ہوں تو یہ بچوں کے لئے ایک نئی خوشی ہوتی جب وہ کوئی نئی چیز سیکھتے ہیں تو بس یہاں پہ یہ بس اسی خوشی میں وہ کھیلتی جا رہی ہے اور اس کو بھی نہیں بیٹھنے دی رہی تھی بلکہ یہاں تک کہ وہ تھک گئی تھی وہ کہتی بس کرو تو اس کا دل کر رہا تھا بس کھیلتی رہو میں اور ساتھ میں ہی اس کا کزن جو ہے میری بڑی مہن کا بیٹا ہے تو وہ اس کو بار بار تنگ کر رہا تھا اور یہ تنگ ہو رہی تھی تو بس ان کا پس میں ہی چلتا رہتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو بس کھانا تیار ہو گیا تھا اور ڈائننگ ٹیبل پہ لگانے لگی تھی تو ہم لوگوں نے کہا ڈائننگ ٹیبل پہ مت لگاؤ کیونکہ اتنے زیادہ لوگ تھے ڈائننگ ٹیبل پہ تو اتنے لوگ پورے نہیں آتے تو بس اس نے بس کچن کے ہی شیٹ کے اوپر سارا مینیوں لگا دیا تھا جو بناوا تھا تو وہ سب نے وہاں سے پلیٹس لیں اور وہاں سے سب کچھ لیا اور اپنی پلیٹس تیار کی اور کھانا لے کے چلے گئے ساتھ میں کورڈننٹس رکھی تو یہ بڑا ایزی ہوتا ہے اگر آپ جستر خان بھی لگائیں تو اس میں بھی کافی لوگ ہوں تو وہ پورے نہیں ہوتے اگر زیادہ لوگ ہوں تو یہ سب سے اچھا جو بیس طریقہ ہے کھانا کھانے کا کہ آپ ایک ہی جگہ پہ سارا لگا دیں تو وہ سب ایزی لکھا لیتے ہیں سپرائیڈ پی رہا یہ کمزور ہے آپ مجھے کومنٹ سیکشن پردائیں کہ یہ بندہ کتنی اس کی ایس کیا ہوگی مجھے لوگوں تو تمہاری ایس کی بندہ چلیں ٹھے سب بتائیں جی سارے دیکھیں مجھے بیزت کرتے ہوئے جاتے ہیں تو یہ میری بہن کا بڑا بیٹا ہے اور اس کے ساتھ بس ہم سب کا شگل چلتا رہتا ہے یہ بڑا سب باتوں کا بڑا مزاق اڑاتا ہے اور سب واپس میں اس کے ساتھ شگل رکھتے ہیں بڑا مطلب اچھی اس کی عادت ہے تو بس یہاں پہ کھانا تیار ہو گئے تھا اور حلیم جو ہے بہت ہی مزے کی بنی تھی اور حلیم کے ساتھ جب تک نہ آنا ہو تو حلیم کا تو مزا نہیں آتا جیسے کہ لیمو ہو گیا ہریمی اچھڑا دھنیا براؤن کیوی پیاز اور ادرک سارا کچھ جو ہے جال لو تب مزا آتا ہے ورنہ اس کے بغیر حلیم کا کوئی مزا نہیں ہے تو بس یہاں سب بھی اپنا اپنا کھانا ڈال رہے ہیں اور کھانا انجوائے کر رہے ہیں ساتھ کھانے لگے ہیں اور بس کھانا اتنے لوگوں میں منیج کرنا بہت مشکل کام ہے تو یہی ایک سب سے آسان طریقہ ہے کہ جب زیادہ لوگ ہوں تو آپ اس طریقے سے کھانے کو سرب کریں کہ سب اپنا اپنا کھانا اپنے پلیٹ پر لے لیں اور کسی کو کوئی مشکل نہ ہو تو بس یہاں پہ سب کھانا کھا رہے ہیں اور میں بھی کھانا کھا رہی ہوں اور جو ہیں نان جو ہیں بڑے فرش فرش آئے تھے اور بڑے مزے کے تھے چلیں جی اب کھانا کھاتے ہیں اور ملتی ہوں میں آپ سے کھانا کھانے کے بعد یہاں پہ ہاشم نکال رہا ہے میری گاڑی اور میری گاڑی ہاشم نے اینڈ میں جا کے کھڑی کر دی یہاں سے نکالنے بہت مشکل ہے مجھے اتنی پریکٹس نہیں یہاں سے نکال لگی کیونکہ یہ تو اپنی گاڑی کھڑی کرتا رہتا ہے اور نکالتا رہتا ہے تو وہ مجھے گاڑی نکال کے دے رہا تھا تو بس ابھی ہم لوگ یہاں پہ جانے لگی ہیں سب اور جیسے ہی باہر نکلنے گھر جانے کا پلان ہوا تو بس سب کا یہ پلان بن گیا کہ چلو اب آئس کریم کھانے چلتے ہیں تو بھی ہم جا رہے ہیں یہاں پہ آئس کریم کھانے بس یہاں پہ ہم پہلے سفیلو پہ گئے تھے سفیلو پہ ہم آئس کریم نہیں ملی اور پھر سب کا پروگرام بن گیا گھر جاتے ہیں پھر سے پلان بن گیا ہم لوگ میکڈونلڈ جاتے ہیں تو پھر ہم لوگ رات کو تقریباً ایک بجے کا ٹائم ہے اس وقت ہم میکڈونلڈ میں ہیں اور یہاں پہ اتنا راجتہ اتنا راجتہ کہ جو ڈرائیو تھو کے علاوہ آئس کریم نہیں مل رہی تھی اور ڈرائیو تھو میں لگنے کے لیے بہت لمبی لائن کا ویٹ کرنا پڑتا تھا اور بہت زیادہ ٹائم ہو گیا تھا اور جس کے وجہ سے میں تو ڈرائیو تھو کے لائن میں نہیں لگی اور میں وہاں سے باہر نکل آئی لیکن جو باقی دو گاڑیاں تھی وہ لوگ جو ہیں اس لائن میں لگے اور لوگوں نے آئس کریم لے بھی لی اور میں نے سوچا کہ ایف ٹین میں اور بھی آئس کریم شاپس اپن ہوں گی تو آج کل جو آرڈر آیا ہے کہ نو بجے کے بعد دس بجے کے بعد سب کچھ بند ہو جائے گا اسی وجہ سے کافی ساری شاپس بند ہوتی ہیں اور ہم لوگ بھی یہ سمجھے کہ ساری بند ہوں گی لیکن میکڈونلڈ میں بھی ڈرائیو تھو اپن تھا اور اس کے علاوہ ایک اور آئس کریم ہے تو میں یہ سمجھے کہ وہ بند ہوگی لیکن جب ہم وہاں پہ گئے تو وہ کھلی بھی تھی اور میں میکڈونلڈ کی لائن میں نہیں لگی اور اس کے بعد میں چلی گی تھی اور جب ہم سافٹ ریل پہنچے تو اس وقت تقریباً ٹائم ہو چکا تھا دو بجے کا تقریباً پہنے دو کا ٹائم تھا اور ابھی ہم لوگ آئس کریم شاپ پہ آئے ہیں میں یہاں پہ آئس کریم لینے کے لیے اور یہاں پہ بھی یہی شو ہو رہا تھا لائٹس وغیرہ کافی آف کیوئی تھی تاکہ پتہ نہ چلے کہ اس ٹائم پہ یہ شاپس اوپن ہیں یا کچھ نہیں لیکن جو ہے کہ لوگ یہاں پہ ابھی تک آئس کریم کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے اور یہاں کی آئس کریم بہت مزے کی ہوتی ہے میں نے اپسا تہلے بھی شیئر کی تھی اور بس یہاں سے آئس کریم لی اور میں نے بچوں کے لیے بھی لے لی کیونکہ میرا بیٹا گھر پہ تھا اور میری بیٹی کو تو یہاں کی آئس کریم ویسے ہی بہت پسند ہے تو بس یہاں سے میں نے آئس کریم کھائی بھی اور بچوں کے لیے پہ کر رہا ہی میرے سب میری سسٹر بھی تھی اور میری دو کزن بھی تھی ہم لوگوں نے سب نے یہاں سے آئس کریم انجوائے کی اور بہت مزایا تو ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے تقریباً رات قربوں نے دو کا ٹائم ہو گیا ہے یہاں پہ ٹائم آپ کو نظر آ رہا ہوں گا تو بس ٹائم کافی زیادہ ہو گیا ہے بس اب ہم لوگ گھر جا رہے ہیں اور آج کا دن بہت اچھا رہا اور بہت مزایا تو یہی تھا میرا آج کا ویلوگ اور میں اپنے ویلوگ کو یہی پہ اینڈ کرتی